اسلام علیکم اسمائل اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسمائل بلوگر یوٹیوب چینل دوستے ان اس ویڈیو میں آپ کو ایک ٹائپ کی لرننگ ہو رہی ہے اور دوسری ویڈیو میں آپ کو دوسری ٹائپ کی لرننگ ہو رہی ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک اور ویب سائٹ انیلائز کرنے والا ہوں جس کو ہم نے صرف سٹڈی کریں گے سٹڈی کرنے کے ساتھ اپس ڈ ڈاؤنز کو بھی دیکھیں گے اور کس کی ورڈ کو کس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا ہے صحیح ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ ایک جنرل اور ویو ہوگا اور مقصد جو ہے وہ آپ کو ماسٹر کرنا ہے ایش ریپ کو یوز کرنے میں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ویب سائٹ کو آپٹیمائز کرنے میں لیکن اس سے پہلے ایک چوٹی سی ریکویسٹ چھیں گے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں فرس پوزیشن پہ جو لنک ہے کائنڈی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا this is my wish to see you over there so چلی شروعات کر دیں پراپرلی the website is about reviewspapa.com اور میں آپ کو بتا دوں پہلے سے کہ یہ ویب سائٹ already کلائن کے ساتھ بات ہوئی ہے so don't worry about the things کہ میں غلط کر رہا ہوں کیونکہ permission is necessary اور کے تا آگے جاتے ہیں یہ ویب سائٹ ہے آپ کو بتا دوں اور یہ ایک فرسٹ مسٹیک تھی جو اس ٹائم ہم سے ہوئی تھی میں آپ کو توڑا سا بتانا چاہوں گا کہ مسٹیک کیسی ہے دیکھیں مائکرو لیول کی ویب سائٹ ہوتی ہے اور ایک میکرو لیول کی ویب سائٹ ہوتی ہے اور ہم ہمیشہ ریکمینڈ کرتے ہیں مائکرو لیول کی میکرو لیول کو کیوں ریکمینڈ نہیں کرتے وہ بھی آپ کو اس میں پتا چل بھی جائے گا میکرو لیول پہ یا وہ ویب سائٹ جو کہ بہت سارے نشیس کو یا ٹاپک کو کور کرتا ہے ہم اس کو اس لیے ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ کا کمپیٹیٹر ڈیفرنٹ ویب سائٹ ہوتے ہیں سپوز بیس نائس کینسلنگ ہیٹ فونز پہ ہم کام کرتے ہیں تو ہیٹ فونز سے ریلیٹڈ جو بڑے ویب سائٹ ہیں یا جو چوٹے ویب سائٹ ہیں ہم ان کے ساتھ کمپیٹیشن میں آ جاتے ہیں اس طرح اگر ہم تھوڑا سا نیچے جاتے ہیں کارڈس لیف بلور سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کمپیٹیشن میں آ جاتے ہیں دن یہاں پہ ہم نے ایک اور آٹیکل لکھا ہے بیس پروجیکٹر انڈر ٹو ہنڈڈ ڈالر تو ہم اسی میں بھی کمپیٹیشن میں آ جاتے ہیں تو طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم جتنا مایکرو لیول پہ جائیں گے ایک سپیسیفک ٹاپک سے ریلیٹڈ ویب سائٹ بنائیں گے ہماری کمپیٹیشن کچھ خاص ویب سائٹ کے ساتھ ہوگی اور ہم ان کو سٹڈی کرنے میں ہمیں ایزی ہوگا آسانی ہوگی اور ہم ان کی سٹریٹیجی کو ایزی لیپنی ویب سائٹ پہ ایمپلیمنٹ کر کے اپنی ویب سائٹ کو جل سے جل کامیاب بنا سکتے ہیں بہت اگر ہم ڈیفرنٹ نشیز میں جائیں گے تو چانسز اب سکسس کم ہوتے ہیں ڈیو ٹو سو مینی کمپیٹیٹرز ایک بات یہ ہوگی اور دوسری بات جو سب سے بڑی میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا وہ ویب سائٹ جو کہ مائکرو لیول پہ ہوتا ہے اس کی پرائس ہائی ہوتی ہے اس کمپیٹرز میکرو لیول یا وہ ویب سائٹ جو کہ ملٹی نش کو ٹارگٹ کرتا ہے سو فرس سجیشن جو یہاں پہ ہو گئی وہ یہ ہے کہ آپ نے مائکرو لیول پہ کام کرنا ہے ایک سپیسپک نش پہ کام کرنا ہے نہ کہ ڈیفرنٹ نشیز پہ تو چلیے اگر ویب سائٹ کے ہم لوگ کے حوالے سے بات کر لیں تو ویب سائٹ لوگ is very simple and very attractive اور ہاں مہن پیج آپ کا جتنا سیمپل ہوگا جتنا easy to understandable ہوگا اتنی زیادہ چانسز ہوں گی کہ آپ کی ویب سائٹ رینگ ہوگی وجہ کیا ہے رینگی کو ہم سائٹ پہ رکھے کر بات کریں دیکھیں مہن پیج پہ ناملی وزٹر وزٹ نہیں کرتے وہ کیورڈ کو سرچ کرتے ہیں یہ گوگل میں اس نے سرچ کیا اس کے سامنے یہ آرٹیکل آ گیا تو وہ اس پیج پہ آئے گا آپ کا یہ والا پیج ڈیزائن ہونا چاہیے بہترین ہونا چاہیے نہ کہ یہ والا پیج کیونکہ مجھے پرسنلی یاد نہیں ہوتا کہ میں نے کبھی ویب سائٹ کے مہن پیج پہ گیا ہوں ایکسپٹ ان ویب سائٹ پہ جو کہ میری کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں تو مہن پیج آپ کا جتنا سیمپل ہوگا اور جتنے زیادہ کم کانٹینٹ نظر آئے گا تو اتنے زیادہ جلدی لوڈ ہوگا ایسیو میں ایک اچھا رول پلے کرے گا گوڈ رول پلے کرے گا اور دوسری بات یہ کہ اوپن جلدی ہوگا سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی سیمپل ہے اور ہم نارملی پنی ویب سائٹ کو سیمپل لگتے ہیں اب یہ میرے سے نہیں میرینڈر نہیں آتا لیکن اگر ہم بول رہے ہیں تو چلیے باقی آگے جاتے ہیں ویب سائٹ کی پوسٹ کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو انہوں نے کافی زبردست طریقے سے ٹیبل آپ کانٹینٹ ڈیزائن کیا ہے اور اس کو ہائیڈ رکھا ہے یہ ایک بہترین سٹریٹیجی ہے اور اس کا یوس کیوں ہونا چاہیے دیکھیں ٹیبل آپ کانٹینٹ جو ہی یہ گوگل میں رینگ کرتا ہے یہ آپ کی سکیما سٹریکشن میں بہت ہیلپ کرتا ہے اور نارملی آپ جب کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں تو اس کے انڈر بلو بلو لائنز وید لنکس آ جاتے ہیں آپ کی ویب سائٹ کی طرف ایک تو ٹیبل سے بھی ہوتا ہے اور دوسرا آپ کا یہاں پہ جو ٹیبل آپ کانٹینٹ سے بھی ہوتا ہے اور دوسرا آپ کا جو یہاں پہ مین ٹیبل ہے نا یہ بھی گوگل میں اپیر ہوتا ہے تو آپ کو یہ مست یوز کرنا چاہیے پھر ہم کانٹینٹ کی طرف جاتے ہیں تو کانٹینٹ اس گوڈ اس سے بہتر ہو سکتا تھا مین اگر ہم فونڈ ڈیفرنٹ ڈیوز کر لیتے ہیں مین کے وہ فونڈ ڈیفرنٹ ڈیوز کر لیتے ہیں ہم نے بھی ڈیوز نہیں کیا تھا فونڈ ڈیفرنٹ ڈیوز ہوتا اچھا سا ڈیوز ہوتا تو مزہ آ جاتا پھر یہاں پہ کافی اچھے طریقے سے ایمیج ڈیوز ہوا ہے اور اس کے بعد کانٹینٹ ہے دن پکچر ہے سپسیفیکیشن ہے بائن آو کا بٹن ہے ویڈیو کا یوز ہوا ہے چیک پرائس اور پروزن کونڈ جو کہ ہمارا ہی پلگن ہے آئی ٹو پروزن کونڈ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی بہترین طریقے سے پوسٹ کو ڈیزائن کیا گیا ہے تو چھلی اب میں آپ کو اس کو لے کے جاتا ہوں اچھرپ پہ اور ہم دیکھتے ہیں تو اچھرپ کے طرح اور ویو کرتے ہیں اور ہر ویبسائیٹ لوکس گریٹ انگر ہم فوٹر کی طرف آتے ہیں تو بہت سمپل سا فوٹرن ہونے رکھا ہے اور یہاں پہ ڈالا ہے کہ امیزون سے ریوینو جنرلیٹ کرتا ہوں جو کہ ضروری ہے تو گائز اچھرپ اس در ٹول جو کہ ویبسائیٹ انیلیسز کرتا ہے بیک لنکس ویرے کی انیلیسز کرتا ہے اس کو پرچیس کرنا ہمارے لیے توڑا سا مشکل ہوتا ہے اگر آپ پرچیس کر سکتے تو پرچیس کر لیں ادروائز آپ ٹولز زیب کو سیل کیا تھا اس ٹائم اس کی ٹریفک 3.5 کے تھی اب ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اوورال کیا سین ہے سو اوورال یہ ہمیں شو کرتا ہے یوار ویبسائیٹ کا یوارل ریٹنگ سو یہ ایک سپیسپک یوارل کی حوالے سے بات کر رہا ہے ریویوز پاپا انڈی آر اوورال ویبسائیٹ کی ریٹنگ کی حوالے سے بات کر رہا ہے لنکس بہت زیادہ بن گئے ہیں ہمیں آئیڈیا نہیں تا کتنے لنکس ہیں انڈ کیورٹ بھی کافی زیادہ ہو گئے ہیں تو چلی ہم کیورٹ کی طرف جاتے ہیں بلکہ کیورٹ سے پہلے میرے خیال میں زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم ویبسائیٹ کی اوورال ٹریفک کو دیکھ لیں جو یہاں سے ہمیں پتا چلے گا آرگینک سرچز پر گر آپ آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ٹریفک جم کر گیا ہے ماشاءاللہ سے سو اوورال اپنی لوکیشن پہ چلے گیا ہے کہ ہم مسٹیک کر رہے تھے ہمیں نئی آئیڈیا کہ ہم مسٹیک کر رہے تھے کہاں پہ کر رہے تھے وہ ٹائم کی ساتھ پاسا چل جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ کمپیٹر آگئے ہیں لپٹاپس جو کی ہماری ہی ویبسائٹ تھی وہ کمپیٹیشن میں ہیں لپٹاپ چیمز ہے لپٹاپ ہنگری اب دیکھیں یہ ڈیفرنٹ آگیا ہے اب ہم ان سے بھی مقابلہ کر رہے ہیں اور اس سے بھی مقابلہ کریں گے پھر اس کے بعد ٹیک لوگ گائیڈ بھی آگیا ہے جو کہ میکرو لیول کی ویبسائٹ ہے یہ بھی ڈیفرنٹ ہے یہ بھی ڈیفرنٹ ہے کارٹویلا ہماری اول ویبسائٹ بھی آگئی ہے کمپیٹیشن میں اس کی بیبی تک ٹریفیک چل رہی ہے تو ہم ڈیفرنٹ ویبسائٹ کے ساتھ کمپیٹیشن میں آگئے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پہ تمام طرح ویبسائٹ سیم ہوتے تو اس بات کا اپنے خیال لگنا ہے تو چلے بارگینک کیورٹ کی طرف جاتے ہیں کہ کیا سین ہیں تو ہمارے نامرے جب اس کو سیل کر رہے تھے تو صرف وصرف انفارمیشنل کیورٹ رینگ کر رہے تھے کمرشل بہت ہی کم تھے یا مطلب تھے لیکن اتنے اچھے لیول پر رینگ نہیں کر رہے تھے تو ہم یو ایس پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو موسٹ ایکسپنسیو ٹریفک گرافک کارڈ واو یہ کیورٹ مجھے بھی یاد ہے اس پہ میں نے کام کیا تو اس کو رینگ کروایا تھا یہ ترد پوزیشن پہ تھا اوپر چلا گئے تھا نیچے چلا گئے اب اوپر آگیا ہے گین دن کنیکٹ پیس پور لپٹاپ یہ جب فرسٹ پوزیشن پہ تھا تو کافی چی ٹریفک آ رہی تھی لیکن رائٹ ناؤ ڈاؤن چلا گیا ہے دن آم ہاو ٹو یوز لپٹاپ بیسٹ منی آئی ٹی ایکس مادر بورٹ یہ کیورٹ تب سے لے کے اب تک سیم پوزیشن پہ رینگ کر رہا ہے جن بھی ہے بیسٹ رائیڈنگ لان مور اچھا گائز یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک کیورٹ آپ کے لئے ایک نش بھی ہے آپ ان پہ کام بھی کر سکتے ہیں بیسٹ مادر بورٹ کو ٹارگٹ کر کے بیسٹ آئی ٹی ایکس مادر بورٹ بیسٹ منی آئی ٹی ایکس مادر بورٹ اس کے علاوہ بیسٹ لان مورز کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں بیسٹ لان مورز انڈر فیٹین انڈر تاوزن انڈر فائف ہنڈڈ ڈالر پھر موسٹ ایکسپنسو جی فیو گراپک کارس کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں بیسٹ کمرشل مورز ہو گئے فور ہل ہو گئے تو یہ الگ الگ کیورٹ ہے اور آپ دیکھیں کیورٹ ان کے اچھے خاصے رینگ کرنے لگے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم مومنٹس کی طرف آ جاتے ہیں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیورٹ کی مومنٹ کیسے چل لئی ہے اور ہاں اگر آپ کو یہ اس قسم کی ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو موسٹ پتہ نہ ہے تاکہ ہم آپ کیلئے نئے ویڈیوز ریگولر بیسٹ پہ لائے کرے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ نئے نئے کیورٹ بھی اس میں اپیر ہونا شروع ہو گئے ہیں کچھ لاؤس بھی کر رہے ہیں لیکن وہ ایسے کہ کافی نیچے تھے جو کہ وہ اوپر آنے شروع ہو گئے ہیں تو گائز اگر ہم دیکھیں کافی اچھے جا رہے ہیں اب ہم بیک لنکس پہ جاتے ہیں توڑا سا اور دیکھتے ہیں کہ بیک لنکس کا کیا سین ہے کیونکہ بیک لنکس پہ اضافہ ہو گیا ہے تو ہم جاتے ہیں نیو بیک لنکس پہ آپ ان سے بیک لنکس بھی لے سکتے ہیں زیادہ اس میں ایسے ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ لنکس لے سکتے ہیں کیا بولتے ہیں ان کو وغیرہ ہمارے پاس فورم لنکس ہے آپ دیکھیں کہ اگر وہاں پہ آپ کا لنکس بن سکتا ہے تو آپ بھی سمپلی لنکس بنا لیں کہ ہم اپنے کمپیٹر کو فائن کر کے ہم انہی کے لنکس کو اپن کر کے وہی سے لنکس لیتے ہیں لیکن یہ والا لنکس مجھے اچھا نہیں لگ رہا انڈر یہ والا ہو گیا سو چینجز آئی ہے ٹریفک کافی اوپر گئی ہے انہوں نے چینجز کی ہے کافی زیادہ ہم ریسنٹ لنکس پہ کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی شاید ہمیں کچھ لنکس مل جائے اچھے سی لنکس جو کہ انہوں نے بنائے ہو سو اگر آپ کو یہ والا طریقہ کار اچھا لگا ہو تو مجھے بتا دیجئے گا ہم ایسے ہی ڈیفرنٹ ویب سائٹس کو ریویو کریں گے اور ہم اس پہ اس طرح اپنے ریویو سجیشن دیں گے اور آپ کے لیے نئے نئے کیورٹس وغیرہ کی بات کریں گے اب نئیو کیورٹس کی طرف ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایسے ہی کمپیٹر کو فائنڈ کر کے آپ وہاں سے بھی لنکس جنرائیٹ کر سکتے ہیں میں کوشش کرو کہ ویڈیوز کو جل سی جل ختم کر لو بکاوز آزانے سٹارٹ ہو گئی ہے یہاں سے آپ نے سمپری کہنا کیا ہے کہ یونائیٹڈ سٹیٹ کو ہی ٹارکٹ کرنا ہے بکاوز ہمارا ٹارگٹ مارکٹ یونائیٹڈ سٹیٹ ہی ہے انفارٹنیٹلی انڈیا کو ہم ٹارگٹ نہیں کر سکتے لنکس کا ایشو ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ون اور ون کی ورڈ ہے وہ ٹاپ تری پوزیشن پہ رہے ہیں فور تو ٹین پوزیشن میں ڈائن ون زیرو رائنگ کر رہے ہیں ان کی ورڈ کو پوش کرنا ہے یہاں تک کیسے کریں گے وہ لنکس اور کانٹینٹ کو اپٹیمائز کرنا ہے اور میں نے دیکھا کہ اس بنے نے کافی کانٹینٹ کو اپٹیمائز کیا ہے سو گائز آئی ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی جلدی جلدی میں نے آپ کو بتا دیا بائی سٹپ جا کے آپ کو ایک ایک چیز کے حوالے سے بیک لنکس انیلیسس کر کے نیو بیک لنکس اور بیک لنکس ڈائریکٹری بیک لنکس کون سے بیک لنکس اچھے ہیں کون سے برے ہیں یہ تمام طرح چیزیں گائیڈ کرو ان ونس اگین گائز اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آپ کا سپورٹ کا انتظار رہے گا مست کمنٹ کیجئے گا نیو ہوتا سبسکرائب کیجئے گا نئے ویڈیو کے ساتھ پر ملاقات ہوتی ہے اور ہاں یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ لنکس کیسے کام کرتے ہیں کیورٹس کیسے کام کرتے ہیں کیورٹس کیسے کام کرتے ہیں کیورٹس کیسے سکرائب کرنا ہے وہ طریقہ آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا سو سی اندر اخلاق امنا بہت سارا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ